ڈرن ہیومنز ہیں وہ اس پلانٹ ارث کے اوپر ڈھائی لاکھ سال سے کیا ہم ارتقاء پر بحث کر رہے ہیں نہیں نہیں میں صرف آپ کی میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا اچھا اب چلیں مجھے نہیں پتا ہوں گی مجھے بھی نہیں پتا عواجدی صاحب انسان اس پلانٹ ارث کے اوپر کب سے ہے اللہ عالم آپ کو حضرت آدم کا نہیں پتا نہیں حضرت آدم کا پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے یہ ہمیں بتائی نہیں کیا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ابن کسیر ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے کریکٹ می اف آئیم رونگ آپ آدمی ہیں کریکٹ می اف آئیم رونگ آپ آدمی ہیں گفتگو ہماری جو آج ہونے والی ہے وہ ہوگی ایگزیسٹنس آف گاڈ پر جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اس پر اگری کیا تھا مجھے ملی ہو اور میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے اندر دنیا میں نمبر ون ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاروخ خان جو ہے وہ ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر شاروخ خان ہے عامر خان ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ عامر خان ہے دلیب کمار صاحب اور ایک بہت بڑی ہسٹری ہے وہاں پر مسلمانوں کی وہاں پر مسلمان پریزیڈنٹس بھی رہے ہیں وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد بھی رہے ہیں جن کے جو برتھٹے ہے ایٹھ نومبر وہ تعلیم کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے انڈیا میں تو جو کچھ انڈیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف سنٹیمنٹ ہے وہ مسلمانوں کی اپنی ایکسکلوسف پریکٹسز کا رد عمل ہے یہ میری رائے ہے ہاں نہیں یہ آپ کی رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اسلاموفوبیا کے تعلق سے جو سنٹیمنٹ پائے جاتے ہیں وہ گزشتہ دس سالوں کی پیداوار ہیں یعنی دس سال پہلے شارو خان شارو خان اپنی پوزیشن پر بیٹھ گئے تھے آمیر خان اپنی جگہ پہنچ گئے تھے دلیب کمار بہت پہلے تھے جس زمانے میں اسلاموفوبیا نام کی کسی چڑیہ کا پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا اس کے باوجود دلیب کمار یوسف خان کے نام سے نہیں آئے بلکہ ان کو اپنا نام چینج کرنا پڑا اپنی آئیڈنٹیٹی بنانے کے لیے کہ لوگ مجھے ایکسپٹ کریں تو ٹھیک ہے مولانا بول کلام آزاد تھے وزیر تعلیم لیکن آج ان کو کون اپریشیٹ کرتا ہے یعنی جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتی ہے تو وہ مولانا بول کلام آزاد ہیں اب وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں اچھا حضرت آدم پہلے انسان تھے پھر ہم ایولیوشن کو اوپر جا رہے ہیں نہیں نہیں ایولیوشن پہ نہیں جا رہے ہیں یہ ایولیوشنی کا سوال ہے نہیں ایولیوشنی کا سوال نہیں ہے اچھا نہیں وہ اولے بشر تھے اولے بشر تھے ان سے پہلے کوئی انسان نہیں اللہ ہو عالم اللہ ہو عالم ٹھیک ہے آپ کب تھے وہ وہ جب بھی ہوں گا ابھی تو بتا ہے کہاں تھے وہ وہ آئی رونڈ نو آپ کو یہ بھی نہیں پتا اچھا اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم کے کتنے عرصے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے اگر مجھے یہ پتہ چل جائے تو میں یہ نہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت آدم کب تھے خلق شر برا نہیں ہے قصب شر برا ہے یعنی میرے اندر اور یہ کومن سنسی کا بات ہے میرے اندر جو شر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے وہ شر نہیں ہے لیکن اگر میں اس شر کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں تو وہ شر ہے اگر ایک بندہ کلاشن کوف بناتا ہے تو وہ شر نہیں ہے اگر بندہ کلاشن کوف سے فائرنگ کرتا ہے اور غلط جگہ فائرنگ کرتا ہے تو شر ہے کیا آپ کیا آرمی دنیا میں کیا آپ کے نیشن اسٹیٹ تھیوری کو مطابق کلاشن کوف آرمی کے لیے ضرورت نہیں ہے کیا اگر آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے اور آپ کے پاس کلاشن کوف ہو تو کیا آپ نہیں ماریں گے میرے نزدیک تمام جو دنیا کی افواج ہیں اور دنیا کا جو تمام اسلح ہے انسانیت کو مارنے کے کام آتا ہے اور آپ کی تو جنتی تلواروں کے ساتھ میں تھیوریٹکلی اسٹیبلش بات کر رہا ہوں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو فلسفہ اپنے دماغ میں کریئٹ کر رہے ہیں اس فلسفے کی بنیاد پر اس کائنات کے کریئٹر کو ہم جیسے کفار پہچان سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس کومن سنس کی کمی ہے میرے بھائی ایموشن او ٹیم اٹھ کہہ کہتے ہیں اس نے ایوالف ہونے دیا یعنی جو تھیوری اف ایولوشن ہے وہ بقیہ لائف فارم کے لیے ٹھیک ہے اور آدم اور ہوا کے لیے غلط ہے ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے ایولوشن پر بات کریں گے تو میں ایولوشن پر بھی بات کرنے کے لیے تھا یاروں لیکن آج نہیں جو کہ I won't let you go away from the concept of God بنیادی طور پر حالا کہ میرا اپنا ایک موقف ہے اس میں لیکن میری بنیادی طور پر یہ فیلڈ ہے اور نہیں میں اس کے اوپر فیلحال آج کی تاریخ میں اس وقت ڈیبیٹ کرنے میں دلچسپ بھی رکھتا ہوں چونکہ ہمارے ڈیبیٹ کا موضوع ہے existence of God ہم اسی پہ رہیں گے اس سے نہیں اٹھیں گے آپ کو اگر ایولوشن میں دلچسپ بھی ہے تو قیسر راجہ صاحب کی اسٹریم دوبارہ دیکھ لیجئے ہم دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اب جو جتنی بھی ہمارے پاس scientific ایجنیہ ہے ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقلف پیدا کیا ہے نہیں میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے ان کو ہم نے یہ بتائیں گے انسان کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا ہے نہیں میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے اس ہوا کی یہ بتائیں گے نہیں میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے ہم یہ بتائیں گے ان کو کہ اویس اقبال صاحب نے ایک نئی سائنس ایجاد کی ہے جو نیشنل اکیرمی آف سائنس سے بلکل الگ ہے اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب سائنس کا جو آرگیومنٹ ہے وہ لا زمان و لا مکان خدا کے خلاف اس کو ڈسپروف کرنے کے لئے استعمال ہوگا ہم یہ پڑھائیں گے اب آپ اس پر خوش ہو تو بولیں چونکہ اگر خدا یہ کہہ کہ میں نے اس طرح بنایا کہ میں نے کہا کن اور کائنات بن گئی آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں مانتا چونکہ مجھے تو سائنٹیفک یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا اب میں جواب دیتا ہوں غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا تو اب آپ یہ سوال کہیں اچھا عربی میں کہا تھا سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لئے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے میں یہ کہوں میں یہ کہوں کہ امرو القیس نے یا شیکسپیر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے اب آپ فوراں ہی پوچھیں اچھا کس زمان میں کہی ہے کسی نہ کسی زمان میں کہی ہوگی لیکن ہمیں ہمیں جب خدا بتائے گا ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زمان میں بتائے گا جس زمان کو ہم سمجھتے ہوں گے وہ اس زمان میں نہیں بتائے گا اب مثال کے طور پر قرآن میں پائیتھن لینگویج نے لکھی ہوگی یا اس کے اندر جو ہے کوئی آئی ٹی کے لینگویج نے لکھی ہوگی کہ اس زمان میں کہا تھا قرآن میں وہ زمان لکھی ہوگی جو انسان سمجھتا ہے جب آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا گیا تو جو ایک چمپینزی کی مادہ ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی چمپینزی کو اوپر ایمان لانا میرے ورڈ ویو کا حصہ نہیں ہے چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں چمپینزی کے اوپر ایمان لانا کیا آپ کی سمجھتے ہیں کہ مذہبی مذہبی ہوگا وہ مسلمان جب ہوگا جب وہ آمنتو بللہ کے ساتھ چمپینزی بھی اٹ کرے مجھے آپ بات ہی نہیں پوری کرنے لاتے آج ایک کوشش کرنا ہوں چالیس سیکنڈ ہوگئے تھے نہیں نہیں ہوئے تھے چالیس سیکنڈ آپ مجھے ایک منٹ دیجئے مجھے اپنی بات پوری کرنے لاتے مجھے ایک منٹ دیجئے اس کے بعد آپ ایک منٹ دیجئے یہ جو آپ بار وار مجھے درخواست کر رہے ایک منٹ کی اگر اس کی ہم اپنے کلپ بنائیں تو دس منٹ کی ہو جائے گی تو جلدی سے کیوں کیا انفریٹ ریگریس کو آپ صحیح مانتے ہیں میٹیریل ورڈ میں میٹیریل ورڈ میں صحیح مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں بلکل صحیح ماننا جب ہی وجود میں نی آئے گے اور آپ موجود ہیں اپنی بات کو ایکسپلین کریں میں اگر آن لائن ہوتے خیر آن لائن ابھی بھی ہیں لیکن میری سکرین پر کچھ ہوگا تو میں شاید وہ ویڈیو نہ دکھا پاؤں لیکن میں کوشش کروں گا کہ جب میں ویڈیو ابھی ہم لائیو ہیں تو اگر انٹرنیٹ ہوتا تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا لیکن میں آپ کو مختصت سمجھا دیتا ہوں چونکہ آپ نے کہا ایکسپلین کریں کاش کہ میرا دس سال کا بیٹا ہوتا تو آپ کو ایکسپلین کرتا کہ یہ معمولی سی چیز ہے کہ دس سال کے بچے ہمارے یہاں جانتے ہیں اس چیز کو مجھے تو اس لفظ سے بھی اختلاف ہے کہ ہم اپوسٹیٹ ہیں کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور ہمیں نائی نے کہا تھا کہ وہ دیکھو پر قوہ اور اس کے بعد ریسٹ اس ہسٹری جس وقت آپ نے قوہ کہا تھا اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا کہ اب مسلمان ہو رہے ہیں بچے کو کہاں پتا ہوتا ہے تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے